اسلام علیکم بچوں کیا حالیں جی جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ آج ہم انٹرویو کے بارے میں پڑھیں گے انٹرویو کسے کہتے ہیں آپ کو پتا ہوگا یعنی آپ کسی بھی شخصیت کا انٹرویو لینا چاہیں تو اس سے کچھ ایسے سوال جواب کرتے ہیں جو آپ ان کے بارے میں باتیں جاننا چاہتے ہیں جو آپ کو پتا نہیں ہوتی اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ان کی شخصیت کے بارے میں پتا ہو ویسے تو انٹرویو انسانوں سے ہی دیا جاتا ہے کسی شخص سے دیا جاتا ہے لیکن آج ہم ایک کوڑے دانت کا انٹرویو پڑھیں گے یہ انٹرویو ایک فرضی انٹرویو ہے امید ہے آپ کو پڑھ کر سن کر مزائے گا اوہ یہ کوڑے دان آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوڑے دان بہت ہی نراز نظر آ رہا ہے ہے نا چلیں اس کے بارے میں انٹرویو پڑھتے ہیں کہ اس نے کیا کہا ہے ایک بچے نے اسکول کے رسالے کے لیے ایک کوڑے دانت کا انٹرویو لیا ہے آپ بے سے پڑھیں اور لطفان دوز ہوں ٹھیک ہے چلیں بچے انٹرویو شروع کرتی ہے ٹھیک ہے میں ہیلو کھوڑے دان کھوڑے دان ہیلو میں کیا حال ہے آپ کا کھوڑے دان جی بہت برا حال ہے میرا میں کیوں بھائی کیا ہو گیا کھوڑے دان کیا بتاؤں آپ کو آپ لوگوں کو ہماری ضرورت ہی نہیں رہی میں کیا مطلب کھوڑے دان آپ کو معلوم ہے ہم کس لیے ہوتے ہیں میں جی ہاں کھوڑا کر کر ڈالنے کے لیے کھوڑے دان لیکن کیا آپ لوگ ہمارے اندر کھوڑا کر کر ڈالتے ہیں آپ لوگوں نے کھوڑا کر کر ہمیں ڈالنے کے بجائے یہاں وہاں ڈالا اور ہمارا یہ حال کیا تصفیر میں نظر آ رہا ہے آپ کو کس طرح کچھرہ ادھر ادھر پڑھا وہ ہے بجائے اس کے کے کھوڑے دان نے پڑا ہو یہ سب کون کرتا ہے میں مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آیا کچھ تو اپنے بارے میں بتائیے کھوڑے دان بولا تو پھر سنیے جب میں نیا نیا ایک گلی کے کونے پر رکھا گیا تھا تو میں بہت خوش تھا میں سمجھ رہا تھا جیسا میں ہوں وہاں کے لوگ مجھے ویسا ہی رکھیں گے میں پھر یقیناً رکھا ہوگا کھوڑے دان جی نہیں میں بھی اسی خوش فہمی میں تھا کہ ایک بچہ مجھے اپنی طرف آتا دکھائے دیا اور اس نے کھوڑا میری طرف پھیکا اور واپس چلا گیا میں تو کیا کسی اور نے کھوڑا اٹھا کر آپ کے اندر نہیں ڈالا کھوڑے دان جی نہیں میں بھی یہی سمجھ رہا تھا مگر ایک اور آدمی آیا اور اس نے بھی یہی حرکت کی وہ تو شکر ہے کہ میرا دوست آ گیا اور اس نے سارا سارا کھوڑا میرے اندر ڈال دیا میں آپ کا دوست میں آپ کا دوست کون ہے کھوڑے دان میرا دوست جمہ دار ہے وہی تو ہے جو میرا خیال لگتا ہے لیکن کافی دن سے وہ بھی نہیں آیا اور اب میری یہ حالت ہو گئی ہے آپ بتائیے کس نے میری یہ حالت کی ہے اوہ میں اس سوال کا جواب سوچ کر شرمندگی سے وہاں سے اٹھائی کیا آپ کے پاس اس سوال کا جواب ہے ہمم کیسے لگا بچوں آپ کو کھوڑے دان کا انٹرویو اس انٹرویو میں کھوڑے دان نے بہت ساری شکایتیں کی ہیں اور آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ شکایتیں کس نے کی ہیں اور کھوڑے دان کی اس حالت کس نے کی ہے امید ہے آئندہ آپ لوگ اس بات کا خیال رکھیں گے کھوڑے دان کی ایسی حالت نہیں کریں گے شکریہ